ہم ذرا جمہو کشمیر کا بھی روک کرتے ہیں جہاں جمہو کشمیر کے حوالے سے بھی حد بندی جس طرح سے حد بندی کی اگر ہم بات کریں گے تو جمہو کشمیر میں حد بندی پہ کام چل رہا ہے اور اس سلسلے میں مانا جاتا ہے کہ حکومت نے کمیشن کو مقرر مدد کے اندر کام کرنے کو مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے اور مارش دوہزار بائیس سے پہلے رپورٹ کو منظرام پر رکھا جائے گا حد بندی کمیشن جمہو کشمیر کے لیے ساتھ نئے اسمبلی حلقوں کی نشاندی کر رہا ہے اس کو یہ کام سوپا گیا اور لگاتار اس پہ کام بھی ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی جو مکشمیر الیکشن کمیشنر ہے کے کے شرمہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مارش تک حد بندی کمیشن جو ہے حد بندی اپنی یہ رپورٹ یہ مکمل کرے گا اس سلسلے میں جو بھی معلومات تھی انہوں نے پہلے ہی جب دورہ کیا جمہو کشمیر کا تو معلومات فرام کی تو اس پر بھی کام کیا جائے گا لیکن جو مانا جاتا ہے کہ مارش تک وہ اس سے مکمل کیا جائے گا اور مارش دوہزار بائیس تک رپورٹ کو منظرام پر رکھا جائے گا داخلہ وزیر آمد شاہ کے جمہو کشمیر کے دورے کے دوران بھی اس بات کا اشارہ دیا گیا تھا کہ مارش دوہزار سے پہلے یعنی جو سیٹ ٹارگیٹ حد بندی کمیشن کو دیا گیا تھا اسی ٹارگیٹ کے اندر رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئے گیا اور اس وقت کی بڑی خبر جو دلی سے ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے کمیشن کو یہ کہہ دیا گیا کہ مارش دوہزار بائیس سے پہلے جو ڈیڈ لائن ہے اسی ڈیڈ لائن کے تحت آپ نے کام اپنا مکمل کرنا ہوگا ہے کیونکہ ایک سال پہلے چلا گیا ایک سال کا اور انہیں ایکسٹینشن ملا ہے کچھ کام ہوا ہے کچھ باقی ہے اور اس کچھ کام کو کرنے کے لیے جو تھوڑا بہت کام بچا ہے اس کو مارش دوہزار بائیس سے پہلے پہلے مکمل کرنے کے لیے مرکزی حکومت کی طرف سے الارڈ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے حد بندی کمیشن کو اور یہ بھی ساف کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی فردر ایکسٹینشن جو ہے کمیشن کو نہیں ملے گا کیونکہ کمیشن کو برابر چھے مارش دوہزار بائیس سے پہلے پہلے اپنی تمام تر ریپورٹ حکومت اور عوام کے سامنے رکھنی ہوگی اب یہ جو ریپورٹ سامنے آئے گی جس کو تصریم کیا جائے گا اس کے بعد ہی جمہو کشمیر کے اندر اسمبلی کے انتخابات ہو سکتے ہیں اور جب یہ حد بندی مکمل ہوگی تو جمہو کشمیر اسمبلی کی نشستیں بڑھ جائیں گی ایٹی تھری سے نبے سیٹیں چلی جائیں گی یعنی ایٹی تھری تو نائنٹی دیٹمین سات سیٹوں کا لگ بگ اضافہ ہوگا جمہو کشمیر اسمبلی کو اور ڈیڈ لائن کے حوالے سے میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ حد بندی کمشن نے سرین اگر میں چند دن گزارے جمہو کے اندر گزارے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ لیڈرشپ کے ساتھ میٹنگ کی جب وہ چھے اور چھے سے نو جلے کے درمیان جمہو کشمیر کے دورے پر تھے تو اس دورہ انہیں کہا تھا کہ ریپورٹ جب تیار ہوگی تو دوبارہ سے وہ جمہو کشمیر آئیں گے عوام سے ملیں گے اور اب داخلہ وزارت نے کر دیا ڈیڈ لائن کہا کہ مارچ کے پہلے ہفتے سے قبل آپ نے ریپورٹ جو ہے وہ سب میٹ کرنی ہوگی چوبیس سیٹیں جو جمہو کشمیر اسمبلی کی ویکنٹ رہیں گی اس میں لگاتار وہ ویکنٹی رہیں گی اس طریقے کی بات جو ہے وہ کہی جاری ہے کیونکہ پاکستان زر انتظام پیو جے کے کا جو علاقہ ہے وہ اس حدبندی کمشن کے دائرے میں نہیں ہے اس لیے یہ سیٹیں جو چوبیس ویکنٹ رکھی گئی ہیں انہیں ویکنٹی رکھنے کی بات کہی جگہ ہے ارتوائر سٹیٹ جو ہمارا جمہو کشمیر کا تھا کل ملا کر ایک سو گیارہ سیٹیں تھی جن میں چوبیس ریزرو تھی اور الیکشن ستاسی سیٹوں پر ایٹی سیون سیٹس پر ہوا کرتا تھا اور جب یونین ٹیوریٹری الہیدہ بنی جو وہ لڈاک تو چار سیٹیں یہاں سے ہٹی اور تریاسی سیٹیں چلی گئی اور تریاسی پر اب نئی سات سیٹیں جو ہے وہ لگانی ہے اور اس سلسلے میں اب لگ بگ لگ بگ کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ مارچ دوہزار بائیس کے بعد کوئی بھی فردر ایکسٹینشن حدبندی کمشن کو نہیں ملے گا اور ساپ کر دیا ہے وزارت داخلہ نے کہ مارچ دوہزار بائیس سے پہلے پہلے ریپورٹ کو منظر عام پر رکھیں گے کیونکہ داخلہ وزیر نے گزشتہ جنوب دو بار اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ چناؤ ہو جائیں گے لیکن اس کی شرط اول ہے حدبندی یعنی جب ایک حدبندی مقمل نہیں ہوگی چناؤ ہوں گے نہیں جمہور کشمیر کے اندر چناؤ کرانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور اسی لیے فیلال حدبندی کے حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ حدبندی کمشن کے لیے کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگا اور مارچ سے پہلے پہلے یعنی جو ڈیڈ لائن مارچ کی ہے اس سے پہلے پہلے رپورٹ منظر عام پر آ سکتی ہے